اللہ الرحمن الرحیم سعی بخاری حدیث نمبر 683 سعی بخاری حدیث نمبر 683 حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دورانے علالت میں حکم دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ کو نماز پڑھا ہے چنانچہ وہ اس دوران نماز پڑھاتے رہے حضرت عروہ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ حضرت ابو بکر لوگ کو نماز پڑھا رہے تھے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھی تو انہوں نے پیچھے اٹنے چاہا لیکن آپ نے اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلوں میں ان کے برابر میں بیٹھ گئے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری حدیث نمبر 683 یعنی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لئے امامت کے لئے کھڑے ہو چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مانا اور جو باقی لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام مانا اور خود وہ ایسے مقتدی کی طرح ایکٹ کرتے رہے 683